موسیقی 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 تو جناب ہمارے باڈی پر تو اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کا موڈ بھی فریش ہو جائے تو سب سے بڑھ کر اس میں چوکلیٹ لوگرز کے لیے خوش خبر ہے کہ اگر آپ چوکلیٹ کھاتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے زیادہ نہیں کھاتے مطلب نارمل چوکلیٹ کھائیں گے تو یہ اچھا ہوگا اور یہ آپ کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں کارکردگی ہے اس کے لیے بہترین ایک چیز ہے اس کے علاوہ آپ کی بلوڈ سرکولیشن کی بات کی جائے اور آساب یعنی کہ آپ کے نروز یا ان تباہم چیزوں کے جو کارکردگی ہے ان کی ورکنگ ہے اس میں بہت زیادہ مددگاہ بھی ثابت ہے دارک چوکل کھانے سے کہتے ہیں کہ آپ وزن بھی کم ہوتا ہے یہ پتہ نہیں وزن کم کرنے والی سائنس بہت سارے کونفلیکٹ ہے اس میں میں نے ایک جوگہ ریسرچ پڑی تھے کہ آپ اتلے ہوتے ہیں ایک جوگہ میں نے پڑی تھے کہ آپ موٹے ہوتے ہیں اور نورمالی یہ کونسٹ ہے کہ آپ چوکل کھائیں گے تو آپ ویٹ گین کریں گے اور اس کے علاوہ جناب امراضی کلب اور اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ جوہے اس کے رسک کو کم کر سکتے ہیں چوکل کھانے سے لہٰذا اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کو انزائیٹی یا دپریشن ہے تو آپ کو 70% انزائیٹی یا دپریشن بھی کام ہوتا ہے اگر آپ چوکل کنزیوم کرتے ہیں ایسکریم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ آئیسکریم کھاتے ہیں اگر آپ ٹینشن میں تو آپ آئیسکریم کھائیں آپ کی ٹینشن کام ہوتی ہے لہٰذا آپ کھا سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں نورمل اور اس کے ساتھ انٹوں میں موجود جو آپ کا وائٹمینز ہوتے ہیں وائٹمین ڈی وہ آپ کی ڈپریشن میں کمی کا بہت سبب بنتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے یعنی کہ آپ کا قوت مدافعت ہے اس کو بہت سٹراغ بھی کرتے ہیں اور آپ کی جو مختلف موسمی بیماری اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھتے ہیں بیریز کی بات کی جائے جیسے بیریز ہوتی ہیں سٹراؤبریز ہیں رس بیریز ہیں بلو بیریز ہیں بلیک بیریز ہیں یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں بہت وہ سویٹن سوار سی ہوتی ہیں اور آپ میں اگر کھائیں تو ان میں انٹی آکسلنز ہوتے جو آپ کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن انزائیٹین سب کو کم کرنے میں نہایت ندلکار ثابت ہوتے ہیں اکھروٹ جائے فوٹس مطلب جو ان کا استعمال ہے وہ بھی بہتر ہوتے ہیں اکھروٹ کی بات کیجئے تو آپ کے باڈی میں جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو مقدار کے بلکل بیلنس رکھتا ہے اور ڈائیبیٹیز سے بھی تحفظ فرام کرتا ہے ایون میں نے بھی ایک جگہ پہ پڑھا تھا اس کے بعد میں نے اپنی امی کو بھی ریکمینڈ کیا کہ اگر آپ کو شوگر ہے یا ڈائیبیٹیز ہے تو آپ اکھروٹ کا استعمال کریں بہت زیادہ نہیں نورمل کیونکہ اسے بلوڈ پریشن بھی آئی ہو سکتا ہے ایک نورمل آپ صبح نہائے مو یا دن میں کسی بھی ٹائم ایک مٹھی آپ اکھروٹ کھالیں تو اس سے آپ کی ڈائیبیٹیز بھی کنٹرول رہتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے باڈی میں جو سٹریس ہوتا ہے اس سے بھی آپ کی کمی واقعہ ہوتی ہے تو کیلہ بھی آپ کھا سکتے ہیں جناب کیلہ کیا ہے جناب کیلہ آپ کو دن کے آغاز میں بالکل ایکٹیو اور جاکو چوبند رکھتا ہے اور یہی نہیں کہ آپ کے ڈپریشن اور دماغی تناؤ ہے اس سے بھی آپ کو بچاتا ہے لہٰذا یہ وہ تمام تر ڈائیٹی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے چوکلیٹ ہے کیلہ ہے بلو بیریز ہیں بلاک بیریز ہیں ریس بیریز ہیں یہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں ایکنے سٹرابریز آپ کھائیں اور اس کے ساتھ سے جناب چوکلیٹ اور ہم نے انڈوں کی مباد کی تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کھائیں گے تو آپ ڈپریشن آپ کی باڈی بھی فٹ رہے گی آپ کا جو باقی مسائل وہ بھی حل رہے گے اور آپ کا موڈ بھی خوش گوا رہے گا تو یہ تھی آج کی اچھی ریٹ جو آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کے لیے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے یوگا کتنا ضروری ہے یوگا آپ کی باڈی کے لیے آپ کے سول کے لیے آپ کے مائنڈ کے لیے اتنا بہترین ایک چیز ہے اگر آپ تھوڑی دیر بھی دن میں یوگا کر لیں تو میرے حال سب بہت سارے بیماریوں ہر چیز کا آسن موجود ہے ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہماری یوگا ایکسپرٹ موجود ہوں گی سلافے نکوی جو ہمیں جویں کریں گے سلافے سے ہم بات کریں گے سب سے بہلے تو ویلکم کریں سلافے کیا آپ میں ٹھیک چاہتے ہیں شکریہ 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 سلافے سب سے بہلے سبجی یہ بتائیں نا یوگا ہم دوبارہ سے بہر بتا دیتے ہیں دیکھنے والوں کو کہ یوگا بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور کیا فواہد ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ہمیشہ میں اپریشیئٹ کرتی ہوں جاگو لاہر کو کہ یہ بہت اچھا اچھا ٹاپک اٹھاتے ہیں اور پرابلم پر جیسے کہتے ہیں دسکشن نہیں ہو رہی ہوتی سلیوشن پر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ یوگا ایک واحد ایسی ایک رسائز ہے جو آپ کے چار ایسپیکٹس کو الائن کر دیا ہے جس میں فزیکلی مینٹلی ایموشنلی اور سپرشوالی یعنی جو چار ایسپیکٹس ہیں جو فیکٹرز ہیں اس کو یہ آپ کے بیلنس کر رہا ہوتا ہے اب ہوتا ہے کہ نوملی لوگ کہتے ہیں کہ یوگا بیسٹ ٹائننگ کیا ہے کہ کس ٹائم میں کیا جائے تو ہم اسے مورننگ میں اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں ایک تو رات کو آپ سوئے ہوئے ہو ایسپیکٹس کے بہت سارے رہا ہوتا ہے اب اس کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یوگا کریں ایکسرسائز کریں اس کے بات سب سے ایمپورٹن چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے جو ویٹ میں جو سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے ہمارے ڈائجیسٹیف سسٹم کا ہوتا ہے ہمارے میٹیبولیزم کا ہوتا ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے صبح کے ٹائم میں جو آئیڈیل ٹائم کہا جاتا ہے وہ چار سے چھے ہوتا ہے لیکن آپ نہیں بھی کر پا رہے that's fine آپ اصلاً مارننگ پرسن بن جائیں گے اگر آپ کو عادت پڑ جائے کہ آپ صبح کی ٹائم اٹھے اور یوگا کیا آپ بریدنگ ایکسرسائز کی آپ ٹین منٹس بھی اپنی ذات کو دے لیتے ہیں تو آپ اپنے لیے ایک وقت نکالتے ہیں اور ایک طرح سے یہ سیلف اویرنس ہے فوکس کے جن کو اپنے لگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سات سال کے بعد میڈیٹیشن وغیرہ کی عادت ڈالے جو ہم پھر ان کو کہہ رہے ہوتے کہ کنسٹریشن کا مسئلہ ہے بچے کو فوکس نہیں کر پا رہا اور یہ سب ٹوننگ تو ہے فلیکسیبیلٹی یوگا میں ہے ویٹ ریڈکشن ہے ڈیابیٹیز پر ہم اکثر بات کر بھی چکے ہوئے ہیں پہلے بھی ہلی ہارٹ یہ سب ہے لیکن جو میں زیادہ لوگوں کو چیز پر کہتا ہوں کہ بینیفیٹ اگر آپ کہیں کہ یوگا کا کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ ہی ہوتا ہے آج کل جو issues زیادہ چل رہے ہیں بچوں میں بھی ہم تو پہلے سنتے ہوتے تھے بڑوں میں ڈپریشن ہوتا ہے بچے ہائپر ایکٹیو ہیں بچوں میں اینگر مینجمنٹ کی ضرورت ہے آپ بچوں کو میڈیٹیشن کے اندر ڈال دیں اب ایک جو میڈیٹیشن میں ابھی بتانا بھی چاہتی ہوں چیز شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں اسے ہم پرانک بریدنگ کہتے ہیں اب جتنے لوگ بھی ہائپر ہیں اور یا ہوتا ہے کہ انہیں غصہ ایک دم سہجانک سے آتا ہے تو بڑی آسان بریدنگ ہوتی ہے صرف آپ ریلاکس بیٹھیں اب اس کو 3-6-3-6 میں یاد کریں گے 3 means کہ آپ نے انہیل کیا 3 seconds کے اندر 3 یا 3 count کے اندر اب 6 seconds کے لیے آپ نے اپنا سانس ریٹین کیا ہوا ہے صحیح اب ریٹین کرنے کے بعد جیسے 6 seconds complete ہوئے 3 seconds کے اندر اس کو اگزیل کریں اب 6 seconds suspension یعنی آپ نے اگزیل کرنے کے بعد سانس نہیں لینا ریلاکس again 3 3 count یا 3 seconds اور 6 seconds تک اس کو ریٹین رکھا اب اگزیل 3 count میں اور 6 seconds تک آپ نے اگزیل کے بعد سانس نہیں لینا اگر اسٹما کے جو پیشنس ہیں 6 seconds اگر اگزیل کے بعد یہ سانس نہیں لیتے لینا بھولنا نہیں ہے تو سانس نہیں لیتے اور اس پریکٹس کو کرتے ہیں 10 to 12 times ریپٹیشن میں دو تین سیٹس کے اندر آپ اس کو کر لیتے ہیں آپ 2 3 منز کے اندر فرق دیکھیں کہ خاطر کو آپ نے اپنی بریدن میں کیوں ان کی بریدن یہاں تک ہوتی ہے اچھا دت ہے تو ان کی جو اوکسیجن وہ کمٹی پونٹس نہیں باری ہوتی لنگز کے اندر تو اس میں ان کے لیے ضرور ہی ہے کہ وہ چیز کی پریکٹس کریں ایک تو سانس کی دوسرا بریدنگ ایکسرسائیز اپنی لائف میں ضرور رکھیں میڈیٹیشن ضرور رکھیں اور کوبرا پوز یہ کچھ پوز ہیں جو بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر تو آپ کو آپ کہتے ہو کہ میں یوگا کی پریکٹس میں صحیح طرح نہیں پڑھنا چاہ رہا کوئی ایک ایسا آسن دوسرا پریشر پوائنٹ تیسرا ہم ویٹ ریڈکشن کا بتائیں گے بلکل ہم دو بتا چکے اور دو ہم ریپیٹ بھی کر دیتے کہ پہلا آپ کا رنگ فنگر تھا وہ میں نے یاد کروا دیے سب کو پہلا آپ کا رنگ فنگر تھا دوسرا ہم جو سیکنڈ اے رنگ کے سائٹ پہ آپ کے کہتے تھے اے لوگ پہ اچھا اب جو تیسرا تھا وہ آپ کے اس سائٹ پہ ہوتا ہے جو ٹرائنگل ہوتا ہے آپ کے اس کان پر تو آپ نے صرف اس کو جو بھی آپ کے فنگر ہے جو ڈومیننٹ ہند کی اس سے آپ نے اس کو پرس کر رہا ہے یا آپ اپنے تم سے اس کو پرس کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اپنا ویٹ ریڈیو سے اس سے ہو جائے کیونکہ زیادہ جو لوگ یہی کہتے ہیں ابھی ہم میں نام بھی لوں گی میکپ آٹس کا وکار کا وہ ہمیں نوملی ہمیں اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ میں نان وغیرہ کھاتا ہوں تو پھر بھی میرا ویٹ کیوں بڑھتا ہے مصلاب یہ ان کے سوال من پر جواب ہوتا ہے یہ پھر مکار کا پروبلم نہیں ہے یہ سب کا پروبلم ہے یہ سب کا پروبلم ہے مصلاب اگر آپ صبح آپ ناشتہ کر رہے ہیں دو تین نان آپ کھا رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ پھر پر آٹھا کھا رہے ہیں مجھے نوملی لوگ آکے کہتے ہیں میرا ویٹ بڑھ گیا کیا ہوا میں زیادہ کھاتا مجھے نان کھانے کی عادت ہے اور اس کے بعد پھر دوپہر میں میں نے یہ اولی چیز کھا رہے ہیں کہ تو بڑھے گا بات پتے کیا ہے صرف سب سے آسان چیز اگر آپ زندگی میں چاہتے ہو کیونکہ میں ڈیٹیشن تو نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اولی چیز اس طرح کھانے ہیں نہیں کھانے ہیں لیکن سب سے آسان چیز یہ ہوتی ہے ہر چیز آپ کھا رہے ہیں بیلنس میں کھائیں اور ارلی ڈینر ہر چیزیں کھائیں مطلب آج بھی سب سے آسان چیزیں تو سلاف ہے کہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا میں روز نہیں کھاتی میں مجھے اچھی ٹپ ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کیا کروں کہ مجھ سے کھا کھانا ہے اور مجھے کھانا پھر بھی کھانا ہے نان مجھے پسند ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز پسند ہے آپ کو یہ ایک دن رکھیں کھا سکتے ہیں کہ آپ اسے چیزیں اپنا رکھیں لیکن ہر چیز آپ بیلنس سے کھائیں وہ یہ نہیں کوئی جو ہم دو نان کی بات کرتے اس کے بات تو بڑے گا آج کا ہم نے یہ سیگمنٹ اس کے نام کر دیا لیکن نیند کا جو یشو ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ مورننگ میں اٹھنے کی خود کو آدھر ڈالتے کیونکہ جو سسٹم ایک نیچرل بنا ہوا ہے آپ کو اس پر چلنا ہے نیچر کے قریب رہنا ہے تو آپ اگر خود کو صبح آدھر ڈالتے آپ کو نین نہیں آرہی آپ کو نین نہیں آرہی آپ کی صحیح طرح انٹی دپریسنس کے باوجود بھی لوگ سو نہیں پا رہے تو اگر آپ صبح آدھر ڈالتے ہیں چھ سے چھ یا چھ بجے آپ اٹھے اپنے ایکسرسائز کی آپ کچھ دنوں میں فرق خود ہی دیکھیں ہوتا ہے ہر چیز میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن ہر چیز پریکٹس نہیں سرافی یہ concept ہے لوگوں کا کہ یوگا بڑے slow and آپ کو آرام آرام سے ریزولٹس دیتا ہے جس طرح وہ کہتا ہے ہومیوٹیتک کا علاج بڑا حیث ہے تو یوگا بھی آپ کا آہستہ حیث ہے ایک دم سے آپ کو کسی چیز کا ریزولٹی ملے گا ایک چیز ہم کلیر بھی کر دیں ہمیشہ میں اس وجہ سے کہتی بھی ہوتی ہوں کہ اچھا رکھتا ہے ارمالا بہت پیاری چیزیں آپ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کبھی بھی آپ سے کوئی کہیں کہ ایک مہینے کے اندر دس کلو یہ بڑا اچھا ہے یہ ہیلی طریقہ نہیں ہے ہم یوگا پر یا انٹینس ورکاوت بھی میں کراتی ہوں تو اس میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کوئی کہیں کہ فلان کی شادی کے لیے مجھے ویٹ ریڈیوز کرنا یہ وہ آپ اپنا اپنی صحت پر رسک مت لیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ ایک مہینے کے دو سے تین کلو کم کریں اگر سکھ ہو رہا ہے وہ پروبلم ہے اب یوگا سلو ایکسرسائز ہے اس سے آپ کو پیشنس ہاتا ہے اور آپ اصل میں جتنا سلو کرتے ہیں اب ہمارا ایک بریج پوز ہوتا ہے جب ہم اکثر یہاں بتاتے ہوتے تھے اور کمانڈو وہ اچھسائز جب ہم نوملی لوگ کراتے ہیں دیکھنے میں بڑا آسان ہے میں کروں گی وہ کرتے تھے وہ اتنا سلو تھا آپ ہماری جان کب چھوٹے گی آپ نے میرے صاحب کا کبرا والا پوز بھی کہتے ہیں وہ ہماری جان کب چھوٹے گی میں خود پریشان ہوگئے کہ یہ دیکھ رہے میں کتے سا لگتے ہیں آپ کو آسان لگتا ہے آپ کو آسان لگتا ہے آپ کو آسان لگتا ہے لیکن جب آپ جب نئے نئے یوگا کرنا شروع کر رہے ہیں وہ کافی انٹنس ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے دن وہ خرمز کا احساس ہوگا کہ اچھا بڈی پر سٹریس پڑھ رہا ہے اگر جہن میں فلٹر لگا کر ہم بیٹھے ہوں کسی بھی چیز پر کہ یہ تو نہیں ہونے والا آپ کو فوکس کرنا ہے اور دوسرا اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے کہ میں ہی تو کر سکتی سلافیت ایک دو پریشر پوئنٹ اور ایک میسیز ہمارے دیکھنے والوں کو پریشر پوئنٹ جو آج کل میں اینرڈی کا سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا ایک مدرہ تھا جو کہتے ہیں کہ پنکی فنگر سے آپ نے اس کو میچ کرنا ہوتا ہے اس اپنی رنگ فنگر اور تھم کو یہ تو آپ کو جب بھی نیم نہیں آئی ہے جو بھی تو آپ یہ مدرہ بنا سکتے ہیں اب ایک چیز ہوتی ہے آج کل سب سے زیادہ سائنسز کا ایشو ایلرژیز یا سماغ کا ایشو ہوا تو اللہ کریں نہ ہو تو اس میں آپ کا جو یہ پوئنٹ ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو نوز میں کوئی بلوکج ہے یا آپ کا سانس آپ کو ٹھیک سے نہیں آرہا اس پوئنٹ کو آپ اپنے تھوڑا سا پریس کریں گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ریلیز اب یہ تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ اس کو دو تین دفع میں کریں گے اور دوسری چیز کن دفع آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پوئنٹ ہوتا ہے آپ کے تھم کے دونوں سائیڈ پر پر یاد رہے کہ جب بھی آپ ان دونوں پوئنٹ کو دبائیں تو کڈنی کا یا کچھ سکول آف تھوٹس میں اس کو سٹمک کا پوئنٹ کہتے ہیں اس کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے وہ ضروری ہے اور وہ لوگ جو بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں سائبر بلنگ کا بڑا ایشو ہے وہ بہت ٹینشن لے رہتے ہیں تو پکچر تو پوست کرتے ہیں آج ایک شورٹ کٹ بزادت ہے سب سے زیادہ شورٹ کٹ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے نوزن ٹرمینل صرف آپ نے اپنے پریس کی ہے that's it میسیج جو اینڈ پر میں صرف اسیز کا یہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ پر بس یقین رکھیں انسیکیورٹی اپنے اندر مت پا لیں جو آپ ہیں وہ آپ کی ذات ہے اور آپ بالکل فٹ رہ سکتے ہیں آپ بالکل فٹ رہ سکتے ہیں یوگا اپنی زندگی میں اس لیے لے کر آئیں کہ آپ کو الائن کرتا ہے آپ کو بیلنس کرتا ہے فوکس وغیرہ کی ایشوز آپ کے دور کرتا ہے اور پھٹ رہے پھوش رہے thank you very much Sulafe جناب Sulafe مارسل موجود تھی Sulafe نمیتی زبادہ سٹیپس بتائی یوگا کے حوالے سے امید آپ کے کام آئی ہوں گے ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید بھی محانہ سے مرمائیں گے جاگ اللہ موسیقی